بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے اور زمین کی خلافت کیلئے پیدا کیے گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی دنیا میں پیدا کیا بیوی کے پیدا ہونے کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت بھیج دیا کہ چلو جنت میں کچھ مدت کافی مدت رہو سال دو سو سال تین سو سال ایک ہزار سال رہو اگر جب آپ کو آنا زمین کی خلافت کیلئے ہے لیکن امتحان کی کامیابی کے بعد آپ کو ہم نے جنت بھیج دیا اب یہ جنت کہاں تھی تو اس میں مختلف اقوال ہے بعض کہتے ہیں کہ کرمان اور فارس کی درمیان باغ ہے وہ جنت ہے بعض کہتے ہیں یمن میں عدن کے اندر ہے وہ جنت ہے بعض کہتے ہیں فلسطین میں ہے وہ جنت ہے لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ جنت سماوی مراد ہے جس کی جنت دلائل ہے ایک دلیل یہ ہے حدیث میں آتا ہے قیامت میں آدم علیہ السلام آپ ہماری نے جنت کا دروازہ کھول دے میری خطانے تو آپ کو نکالا ہے جنت سے تو معلوم ہوا کہ قیامت میں جس جنت میں جائیں گے اسی جنت سے نکالے گئے تو وہی جنت مراد ہے جو جنت سماوی ہے دوسری دلیل یہ ہے احتج آدم و موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ و آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا وَنَفَخَفِكَ مِنْ رُوحِهِ آپ میں روح اللہ تَنَانِبْ دَالِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ اور فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں اڑالا وَأَسْقَنَكَ فِي جنتِكَا اور آپ کو جنت میں تہرائیا کونسی جنت ثُمَّ أَحْبَتْتَ النَّاسَ إِلَى الْأَرْضِ پھر آپ نے اپنی خطوئی سے لوگوں کو زمین کی طرف قطارا معلوم ہوا کہ وہ جنت زمین کے علاوہ اوپر تھی آسمان میں اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت سماوی ہے اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينَ اسی بھی پتہ چلنا کہ آپ کے لئے زمین میں قرار ہے یعنی پہلے زمین پر نہیں تھے اب زمین میں تھے پہلے جنت میں تھے اور قرآن کریم میں ہے فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا تُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَةَ آپ کو جنت سے نہ نکالیں یہ جیتان فتشقہ آپ مشقت میں پڑ جائیں گے معلوم ہوا جنت میں مشقت نہیں تھی جس جنت میں مشقت نہیں وہ سماوی جنت ہے ارضی جنت میں تو مشقت ہے اور دوسری شفت اِنَّ لَكَ فِيهِ اللَّا تَجُوعَ فِيهِ اِنَّ لَكَ فِيهِ اللَّا تَجُوعَ وَلَا تَعْرَا آپ کے لئے یہ ہے کہ نہ بھوک اور نہ کپڑے بدلنے ہوں گے اور یہ جنت سماوی ہے جنت ارضی میں تو جوع بھی ہے جنت ارضی میں تو کپڑی بھی اتارتے ہیں اور نمبر چار نمبر پانچ وَأَنَّكَ لَا تَزْمُعُ فِيهَا وَلَا تَضْحَا اور پیاس بھی نہیں ہوگی وَلَا تَضْحَا دھوک بھی نہیں ہوگی اور یہ جنت ارضی نہیں جنت سماوی میں ہے تو معلوم ہوا کہ ان کو جنت سماوی میں لے گئے اور الجنت میں جب الافلام جنت پر داخل ہو جائے تو اس سے مراد وہی معروف جنت ہے تو متبادر یہی ہے کہ وہی جنت ہے اور جو جنت ارضی کی قائل ہے وہ ان جو دلائل ہے ان کے جوابات دیتے ہیں تو حافظ ابن کثیر نے روح المعانی نے اس پر لمحی جوڑی بحث کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور میں نے خلاصا بیان کیا کہ بہتر یہ ہے کہ جنت سے مراد کونسی جنت ہے جنت سماوی جنت ارضی مراد نہیں ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں جائیے اور وہاں سے کھائیے اقلا رغدا یعنی رغدا مفول مطلق اقلا کی صفت ہے اور رغدا کی معنی واسعا واسعا فراخی کی ساتھ لا حجر فیہی جسم ممانعت نہیں حیث و شئتما جہاں مرضی ہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَتَ اور آپ قریب نہ جائیے اس ترخت کی جو لوگ کہتے جنت ارضی مراد ہے سماوی نہیں وہ کہتے جنت سماوی میں ممانعت نہیں ہے کہ یہ مت کرو یہ مت کرو اور یہاں تو ممانعت آئی جواب ہے جنت میں ممانعت نہیں ہے بعد دخول جنت فی الاخرہ اور یہاں تو آخرت نہیں دنیا کی بات اور آپ اس درخت کی نیچے درخت سے کون سا درخت بعض کہتے ہیں ہنتوہ بعض کہتے ہیں الکرم و انگور بعض کہتے ہیں انجیر بعض کہتے ہیں اترج اترج جیسے اورنج یا اس کی مشابہ تو مختلف کہ کون سا درخت مراد ہے اور بل اگلے مصنف نے جواب دیا اس کا مطلب ہے درخت کی قریب مجھ جائیے آنکہ درخت کی قریب جانا درخت کوئی سام تو نہیں ہے یا بچھو کہ اس کی قریب مجھ جائیے تو مصنف نے جواب دیا کہ نفع اکل ہے نفع قرب مراد نہیں ہے اور نفع قرب یہ مبالغے کیلئے ہے کہ کھانا تو دور کی بات ہے اس کی قریب بھی مجھ جائے جیسے کوئی لا تقرب زنا زنا تو دور کی بات ہے زنا کی قریب بھی مجھ جاؤ تو یہ مبالغے کیلئے ہے خلاصہ یہ ہے قرب ممنوع نہیں اکل ممنوع ہے یہ حنتوہ ہے اول کرمو یا انگور ہے یا غیر ہما ہے نیچے لکھائے اے لوس بات کہتے ہیں بادام قدر یا اترج قدر یا خجور ہے یا تین ہے یا کیا ہے یا کیا ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ پس آپ ہو جائیں گے قَانَ يَقُونُ مُسَنِّفْ نِقَا کی قَانَ نَاقِسَنَهِ قَانَ تَا قَانَ بَمَانَ سُوَا رَحِ فَتَكُونَ یعنی فَتَسْوِرَ مِنَ الظَّالِمِينَ اور ظالمین کی تفسیر عاسین کی ساتھی ہے یہ اچھی تفسیر نہیں ہے بلکہ ظالمین کے معنی ہے نقصان مہنچانے والے نقصان اٹھانے والے جیسے قَلْتَ الْجَنَّتَينَ آتَتْ اُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْعَا باغات نے پھل دیئے وَلَمْ تَظْلِمْ اور کم نہیں کیا کسی چیز کو یعنی پوری درم ظلم بمانا نقصان آتا ہے فَتَكُونَ مِنَ الزَّالِمِينَ تو آپ نقصان اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا فَتَكُونَ مِنَ الزَّالِمِينَ عَلَى نَفْسِكَا آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے اس لیے کہ جنت میں کھانا پینا سب کچھ ہے اور جب دنیا میں جائیں گے زمین پر جائیں گے یہاں سے نکلیں گے تو اپنے اوپر زیادتی ظلم کریں گے یعنی پھر ان تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے یا فَتَكُونَ مِنَ الزَّالِمِينَ بِالْمَشَقَّتِ مشقت کریں گے تیتِ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا آپ کو جنت سے نہ نکالے تو آپ مشقت میں پڑیں گے دنیا میں مشقت ہے جنت میں مشقت نہیں تھی تو ظالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عسیان ہے بلکہ ظالمین کا مطلب ہے نا نقصان یا اپنی اوپر ظلم کرنا جیسے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا آدمی نے اپنی اوپر خود ظلم کیا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا انسان نے اپنی اوپر زیادتی کی تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ مصنف نے جو عاسین کا لفظ کہا ہے تو کیا انبیاء علیہ السلام معصیت کرتے ہیں یا نہیں انبیاء علیہ السلام معصیت سے پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام عقیدی کی معصیت نہیں کرتے بلکل یعنی کفر نہیں کر سکتے انبیاء علیہ السلام دین کی تبلیغ میں کھوتا ہی نہیں کر سکتے تقصیر نہیں کر سکتے انبیاء علیہ السلام قبائر اور سغائر سے پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں اسی طرح تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے گناہ کو پھیر دیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اگر گناہ ان کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کی موں کو پھیرتے ہیں انبیاء تو گناہ کی طرف بلکل نہیں جائیں گے لیکن اگر کسی وقت انبیاء کی طرف گناہ آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو دوسری طرف پھیرتے ہیں اس لئے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سو کو ہم ان سے پھیرتے ہیں وہ تو سو کی طرف جائیں گے نہیں اور انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے اگر گناہ کریں گے تو پھر اس کا مستاق بن جائیں گے لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور خود وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مستاق انبیاء بن جائیں گے حالانکہ یہ تو یہود کیلئے ہے اور انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جماعت مفلحین ہے اللہ تعالیٰ کی جماعت عیسین اور گناہگار نہیں ہے انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَسِينَ مستر شیطان نے کہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر عبادِ مخلسین کو نہیں کر سکتا اگر عبادِ مخلسین میں انبیاء شامل نہ ہو تو اور کون شامل ہوگا تو عبادِ مخلسین کیا ہے مستثنہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانِ لِنْنَبِيِّنْ اَنْيَغُلَّ غلول کی دو معنی ہیں ایک معنی مال غنیمت میں خیانت دوسری معنی مطلق خیانت مطلق خیانت ہو تو پھر معنی یہ نبی خیانت ہی نہیں کر سکتا اور خیانت کی تین قسمیں ہیں خیانت فیل خیانت فیل عقیدہ خیانت فیل قول اور خیانت فیل عمل تو نبی تینوں خیانت نہیں کریں گے تو عقیدے میں خیانت نہیں کریں گے ان کا عقیدہ محفوظ قول میں خیانت نہیں کریں گے ان کی اقوال محفوظ اور معصوم اور عمل میں خیانت نہیں کریں گے ان کی اعمال محفوظ اور معصول تو انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَائِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَائِعُونَ اللَّهِ آپ کے ہاتھ پر بیعت یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہے تو گناہ کیسے ہوگا رسول صلی اللہ علیہ السلام کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے تو گناہ کیسے ہوگا گناہ کرے تو پھر ان کی اتباع تو اللہ کی اتباع نہیں ہوئی پھر تو گناہ ہوگیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو کھایا تھا کیا وہ معشیت نہیں ہے نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کھایا وہ معشیت نہیں ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن میں اس کی چار جوابات کو بیان کرتا ہوں اور چار جوابات کیلئے میں نے چار جملے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نحیم منع کیا تھا تو اس کے معنی ہے کہ نحیم اشفاقیم نمبر ایک او نحیم تنزیحیم نمبر تین او خطع اجتحادیم خطع اجتحادی ہے نمبر چار او نسیان انسانیون یہ چار جواب ہو گئے پہلا جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا شفقت کی وجہ سے اور جو منع شفقت کی وجہ سے ہو وہ گناہ نہیں ہے جیسے طبیب مریض سے کہے کہ آپ فلان چیز نہ کھائے شفقت کا تقاضہ ہے اگر آپ کے کھالی ہے تو آپ کو ضرر ہوگا اگرچہ گناہ نہیں ہے جیسے مریض سے کہا جائے آپ شکر نہ کھائے آپ کیلئے شکر مذر ہے لیکن اگر کھالیا تو اس کو گناہ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ شفقت پر مبنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے شفقت کی طور پر فرمایا تھا کہ یہ نہ کھائے اگر اس کو کھالیا تو اس کے کھانے کے بعد جنت میں رہنا مشکل ہو جائے گا بعض حضرات نے کہا کہ اس کے کھانے کے وجہ سے پیٹ کا نظام خراب ہو جائے گا پیٹ کا نظام خراب ہو جائے گا تو اس کیلئے زمین کا بیت الخلا چاہیے جو بھی ہو لیکن یہ شفقت کی طور پر تو گناہ نہیں ہے اس لئے کہ نہیں شفقت ہے جیسے بچوں سے کہا جائے کہ تم حضر کے بعد یا اتوار کے دن کھیلتے ہو لیکن خبردار کھیلنے میں آپ دیوار سے چلانگ مت لگاؤ شفقت کی طور پر ورنہ ہاتھ ٹوٹ جائے گا پیر ٹوٹ جائے گا یا نہیں تنزیح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تنزیحی نہیں ہو وہ خلاف اولا پر محمول ہے اس لئے کہ جنت کے اندر محرمات نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے بلکہ یہ خلاف اولا اور تنزیحی طور پر ہے تو لا تقربہ هذه الشجرتہ آپ اس کے قریب نجائیے یہ خلاف اولا پر محمول ہے آپ کیلئے بہتر نہیں ہے اس کا نتیجہ بہتر نہیں ہوگا اور تیسرا خطعن اجتہادی یہ اجتہادی خطا ہے اجتہادی خطا کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ کی نوع سے منع کیا کہ پوری قسم لیکن اشارہ ایک کی طرف کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ هذا نحی شخصی وكان نحی نوعی حضرت آدم یہ سوچے کہ اس طرق کے قریب مات جاؤ یہ جو سامنے والا درخت ہے تو آدم علیہ السلام اس کی قریب نہیں گئے بلکہ دوسری درخت کی قریب گئے جو اس کی نوع میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اس درخت کے تمام افراد کی قریب مات تو اس کو کہتے ہیں خطا اجتہادی یا یہ خطا اجتہادی کہ حضرت آدم نے یہ سوچا کہ اس سے ممانع منع کیا مجھے کہ مت جاؤ تاکہ میں ہمیشہ اگر میں گیا تو مجھے ہمیشہ رہنا مل جائے گا تو یہ ان کا اجتہاد تھا کہ اس کے کھانے میں مجھے دوام مل جائے گا اور جب دوام مل جائے گا تو عبادت ہمیشہ ہوگی جب ہمیشہ عبادت ہوگی تو یہ بہتر ہے تو بارہل اجتہادی خطا اور آسان تریفیل خطا اجتہادی کہ یہی ہے کہ نہے نوعی کو نہے فردی سمجھا اور سب سے بہتر جواب ہے کہ او نسیانن انسانیون یا بھول گئی تھے اور بھولنا خود قرآن کریم میں مذکور ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ ہم نے آدم علیہ السلام کو بوسیت کی فَنَسِيَةْ بھول گئی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور نسیہ کے بعد لم نجد فرمایا کہ کوئی یہ تعویل نہ کرے کہ نسیہ کا مطلب ترکا حکم کو ترک کیا اللہ تعالیٰ نے تشریح کی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور بھول گئے ان کا قصد نہیں تک کہ حکم کو توڑ دیں حکم کو توڑنے کا قصد نہیں تک کیونکہ بھول گئے اور اگر کوئی کہے جب وہ بھول گئے تو بھولنے کی اوپر تو پکڑ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا کیوں تو جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی بھولنے کی اوپر کبھی نسیان کی اوپر پکڑ ہوتی ہے اس لئے کہ نسیان میں کبھی کبھی بے احتیاطی شامل ہوتی ہے اگر آدمی احتیاط کرے تو نسیان نہیں ہوگا لیکن احتیاط نہیں کی تو نسیان آیا مثال کے طور پر میں اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ آدمی ٹیلی فون کو نیچے رکھتا ہے تو صبح کے وقت بھول جاتا ہے اور نیچے پڑا رہتا ہے ریسیور کو نیچے رکھتا ہے یہ نسیان ہے لیکن یہ نسیان یہ نسیان بے احتیاطی پر مبنی ہے اگر آدمی یہ انتظام کرے کہ میں نے ٹیلی فون کی ریسیور کو نیچے رکھا ہے تو مجھے یاد ہونا چاہیے اور وہ کوئی ایسی چیز سامنے جیسی جوتے کو جوتا پر رکھے تو جوتے کو جوتا پر جار رکھے یہ کیسا کیوں ہے وہ ٹیلی فون کو ٹھیک کرنا چاہیے تو کبھی نسیان میں بے احتیاطی شامل ہوتی ہے اس بے احتیاطی کی وجہ سے پھر پکڑ اور مواخذہ ہوتا ہے لیکن وہ پکڑ اور مواخذہ عسیان کی وجہ سے نہیں معصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ نسیان کی وجہ سے حسنات الابرارے سیئات المقربین متقیوں کے حسنات مقربین کیلئے بمندلہ سیئیات ہے اس لئے کہ مقربین کو اچھا کام نہیں کرنا چاہیے بہت اچھا کام کرنا چاہیے انہوں نے اچھا کام کیوں کیا بہت اچھا کیوں نہیں کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نسیان کی وجہ سے اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور بھول کر کے کھایا لیکن اس پر کوئی اشکال کرے کہ بھول تو نہیں گئے تھے اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیا اور شیطان کی وسوسی کی نتیجے میں کھایا تو یہ ہے کہ نسیان کی نتیجے میں نہیں کھایا شیطان کی وسوسی کی نتیجے میں کھایا کہ یہ کھالو یہ بہت اچھی چیز ہے تم کو دواب مل جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں میں منافعات نہیں ہے نسیان بھی ہوا تھا شیطان کا وسوسی بھی ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور شیطان کا وسوسہ پہلے شامل تھا شیطان نے وسوسہ کیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نہیں کھا دیتی کہ میں نہیں کھاؤں گا لیکن شیطان کی وسوسی کی نتیجے میں اس چیز سے محبت پیدا ہو گئی شجارہ سے اور جس چیز سے محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر آدمی بھول کر اس کی طرف جاتا ہے جیسے سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں جب روضہ ہو تو آدمی کی طبیعت پانی کی طرف نہیں چلتی نسیان نہیں ہوتا لیکن گرمی کے موسم میں آدمی بھول جاتا ہے اور پانی پی لیتا ہے کیوں اس لئے کہ گرمی کے موسم میں پانی سے محبت پیدا ہوئی جب پانی سے محبت پیدا ہوئی تو نسیان آیا اور پھی لیا اسی طرح شیطان کے وسوسے کی نتیجے میں محبت پیدا ہو گئی درخ سے اور اس محبت کے وجہ سے یک دم بھول گئے اور کھالیا اور اگر کوئی اشکال کرے کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسْوَ آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا انہوں نے عسیان کیا فَغَوَا تو اس کا جواب ہے کہ عسوَ اس کی معنی ہے خَالَ فَأَمْرَهُ نِسْيَانًا حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا نہیں کیا نِسْيَانًا اور اس کو عسیان کہتے ہیں معصیت کہتے ہیں باعتبار ظاہر کے ظاہر کے باعتبار سے معصیت ہے اگر جہ حقیقت میں معصیت نہیں ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بھول جائے اور رمضان میں پانی پینے شروع کر دے تو یہ پانی پینے لوگوں کی نظر میں معصیت ہے اگر جہ حقیقت میں معصیت نہیں لوگ کہیں گے اوہ دیکھو کیا کر رہا ہے فعنی پینے رہا ہے تو لوگوں کی نظرگ معصیت ہے حقیقت میں معصیت نہیں تو معنی یہ ہے وَعَسُعَ آدَمُ رَبَّهُ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا نِسْيَانًا فَضْوَلَّا فَغَوَا يَنِفَضْوَلَّعِ ہٹا دیا تو آپ کو جو اشکال ہے وہ یہاں پیدا ہوا کہ شیطان نے ہٹایا آپ کہتے ہیں نِسْيَانًا نے ہٹایا تو ہم کہتے ہیں شیطان نے ان کی دل میں محبت پیدا کی اس کی نتیجے میں نِسْيَان آیا اَذْهَبَهُمَا شیطان نے شیطان اشکال ہے شیطان تو بہت سارے ہیں کونسا شیطان مراد ہے کہتے ہیں شیطانوں کا بڑا مراد ہے ابلیس ابلیس اس لئے ہے کہ نا امید ابلاز نا امیدی کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید اَقْرَاتْمَ فَعَذَالَهُمَا یعنی نَحَهُمَا ان کو دور کیا اور ہٹا دیا عنہا جنت سے ان سے کہا هَلْ أَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَلَتِ الْخُلْدِ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس طرف پر کہ کھانے کے بعد تم ہمیشہ رہو گے وَقَاسَمُهُمَا بِاللَّهِ اِنَّهُ لَهُمَا مِنَ النَّاسِحِينَ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کہ یہ دونوں وہ دونوں کیلئے نصیحت اور خیرخواہی کرنے والا ہے تو ان دونوں نے کھا لیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو شیطان نے ان کو نکالا مِمَّا ان نعمتوں سے کانا فِيهِ جن میں تھی تو مِنَ النِّعَمِ مِنَ النَّعِيمِ یہ ماں کا بیان ہے مِنَ النَّعِيمِ یعنی نعمت سے نعمتوں سے نکالا وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُونَ اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ تو احبیتو اشکال ہے کہ احبیتا ہونا چاہیے دو آدمی ہیں تو جواب یہ ہے کہ دو ہیں لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ اور آپ کی پشت میں جتنے لوگ ہیں وہ سب نکل داؤ وعث کہتے ہیں کہ احبیتو اس میں شیطان بھی شامل ہے احبیتو اس کے اندر سامپ شامل ہے سامپ ان کے ساتھ اسرائیلی روایت ہے سامپ وام کام تم اتر جاؤ زمین کی طرف یعنی تم دونوں جواب دیتے ہیں کہ احبیتو نہیں احبیتا ہونا چاہیے تم دونوں بمشتمل تمہا علیہے من ذریعتکم ان اولاد کے ساتھ جن جو اولاد پر تم مشتمل ہو یعنی جو اولاد تمہاری پیٹ اور پیٹ میں ہے تو وہ سب نکلو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تو دیکھو ویسی بھی حضرت آدم علیہ السلام زمین میں آتے اس لئے کہ ان کو تو جنت بھیجاتا سیر سپارٹ کے لئے سیاحت کے لئے اس لئے کہ وہ کامیاب ہو گئے تھے تو کامیابی کے بعد چھٹی ہوئی اور چھٹی کے بعد وہ انگلیڑ اور امریکہ چلے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام جنت چلے گئے لیکن ممکن ہے کہ جنت میں مزید ہزار سال رہتے ہیں دو ہزار سال رہتے ہیں لیکن جب یہ کام نسیان ہوا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے اب جلدی نکلیں آپ کو تو اور بدت تھی آپ کیلئے لیکن اب جلدی آپ یہاں سے نکلیں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونَ تمہارے باز باز کیلئے دشمن ہوں گے یعنی اب شیطان کی نتیجے میں باز اولاد باز کیلئے دشمن بنے گے کیونکہ شیطان اپنا کام کرے گا اور باز کہتے ہیں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُونَ مُرَادِ سام احسام تمہارا دشمن ہوگا وَحَذَا مِمْ مَلَا يَسِحُ باز زرریت اولاد باز کیلئے دشمن عَدُونَ مُفرَد آیا یہ کیونکہ اعداؤن ہونے چاہئے جواب یہ ہے کہ وضن فعول ہے وضن فعول کے اندر تثنیہ جمع مفرد برابر ہے امانا اعداؤن یا عَدُون اس لئے آیا کہ عَدُون بے اعتبار بعض کے ہے یعنی بَعْذُكُم لِبَعْذٌ عَدُون تو بَعْذٌ اس کا لفظ مفرد ہے تو عَدُون بِمْ مُفرد آیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ اور یہ بتایا کہ زمین پر تمہارا رہنا ہمیشہ نہیں ہے بلکہ آپ کی لئے زمین میں مُسْتَقَرُم استقرار آرام کی جگہ ہے مُوضع قرار وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ اور آپ کی لئے فائدی کی چیزیں ہیں إِلَا حِينَ مَا مُمْمَرْنِ تَكْ تو مَتَاع کی تفسیر کرتے ہیں کہ مَتَاع مَسْتَر کے معنے میں نہیں ہے مُفُول کے معنے میں ہے مَتَاعٌ یعنی مَا تمتعُنِ بِهِ جس سے تم فائدہ اٹھاتی ہو تو مَتَاع کا مطلب ہے مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ اس میں مُفُول کے اور مجھول کے معنے میں ہے مِن نباتِحَ زمین کے نباتات ہیں زمین کے اندر چیزیں ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا مشہور یہ ہے کہ ان کو سرندیب میں اتارا جو ہندوستان کا حصہ تا سری لنکا میں حضرت ابو حریرہ تھے حضرت ابن عمر ابن عباس سے مروی ہے کہ ہند میں اتارا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیب میں اتارا جبل آدم پر اس کو کہتے ہیں جبل ایڈم وہاں ہے اور حضرت حوہ کو جدہ میں اتارا اور بات کہتے ہیں نہیں ایک کو صفا میں اتارا ایک کو مروہ میں اتارا یہ زیادہ معقول ہے بہرحال جہاں بھی اتارا لیکن ان کو اتارا زمین پر بعض کم لبعض عدو و لکم فی الارد مستقر آپ کی لئے زمین میں آرام کی جگہ ہے و مطاع اور فائدی کی چیزیں ہیں الہ حین الہ وقت انقضائی آ جائے لیکن حین کی تفسیر کرتے ہیں کہ حین کا مطلب ہے موتق تو وہ وہاں پر اترے اور زمین پر آئے تو ظاہر باتیں واپس نہیں گئیں اس لئے کہ واپس جانا تو مقصود نہیں کہ خلافت مقصود تھی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ پس سیکھ لئے حضرت آدم علیہ السلام یا حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات ان کی دل میں وہ کلمات ڈالے اور ایک قرات میں فَتَلَقَّ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٌ یعنی فَتَلَقَّ یعنی فَجَاعَتْ قَلِمَاتٌ الٰ آدم آدم علیہ السلام کے پاس کچھ کلمات آئی کلمات مرفو ہے یعنی جاعت ہو اور وہ کونسے کلمات ہیں رَبَّنَا ظُلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ کلمات سیکھ لیے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نسیان کو ماف کیا آپ کو بتایا نسیان تویثی بھی ماف ہے لیکن نسیان کے ماف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حسنات الابرار سیاد المقربین کی درجے میں آدم علیہ السلام کی لئے وہ بھی گناہ کی طرح تھا اس لئے ماف کر دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کیوں پر دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد واللا الہ الا اللہ اشہد وَنَّا محمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِكْا بُوتَا اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ آپ کی اولاد میں ہے اور انہی کی وجہ سے میں نے دنیا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی وسیلے سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وسیلے کی دعا سے حضرت آدم علیہ السلام کے خطویعہ کو اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف اولا کام کو ماف کیا لیکن اس کی سند میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام ہے جو انتہائی ضعیف ہے اور حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو موضوعی کہا عبداللہ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام کی وجہ سے لیکن موضوعی کہنا تو سمجھ میں نہیں آتا اس لئے خود ان کو تنبو ہوا ہوگا اور پھر جو انہوں نے قصص الانبیاء لکھی ہے حافظ ابن کثیر کی قصص الانبیاء اس میں اس روایت کو ضعیف کہا موضوعی نہیں کہا اور بعض لوگ اس کی تائیدات بھی پیش کرتے ہیں بارحال اس میں کوئی منافعات نہیں ہے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کی ہو اگر جروایت ضعیف ہے اور یہ کلمات بھی کہیں ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا یہ دعا بھی فرمائی ہو اور وسیلہ بھی ہو فَتَعْبَ عَلَيْهِ فَتَعْبَ عَلَيْهِ کتاب علیہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اللہ کی توبہ کا کیا مطلب توبہ تو انسان کرتا ہے اللہ نے توبہ کی کہتے ہیں اللہ کی توبہ کا مطلب قبول کرنا ہے قبل توبت اور تابہ کی لغہ بھی معنی ہے رجع علیہ بررحمت اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان پر واپس ہوئے اور تلقہ کی تفسیر کی کہ تلقہ کا مطلب ہے حاصل کی یعنی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور الہام کے معنی دل میں القا کیا فَتَعْبِهَاتُ وِنْ کَلِمَاتِ کی ساتھ دعا کی فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ ہُوَ التَّبَّاب یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں یا بہت رجوع کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحیم ہے بہم لوگوں پر تو اتَّوَاب توبہ قبول اور الرحیم فِى المستقبل مستقبل میں رحم کریں گے بُلْنَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اُتر جاؤ مِنْهَا جَنَّت سے جميعًا سب کی سب اب اِحْبِتُوا مِنْهَا مُقَرَّر آیا تو کیوں مُقَرَّر آیا مُسَنِّف نے یہ توجیح کی ہے کہ یہ مُقَرَّر آیا تاکہ اس پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مُرَتَّب ہو جائے یعنی اُتر جاؤ اور اُترنے کے بعد آپ اُترنے کے بعد آپ کی اولاد میں اُنبیاء علیہ السلام اور کتابیں آئیں گی تو اس لئے اِحْبِتُوا آیا کہ فَإِمَّا اس پر مُرَتَّب ہو جائے اور دوسری توجیح یہ ہے کہ اِحْبِتُوا تاقید کیلئے ہے اُتر جاؤ اور اچھی طرح اُتر جاؤ یعنی یہ نہیں ہے کہ واپس آئیں گے پکی بات ہے اُتر جاؤ یعنی توبہ کے وجہ سے اب واپس ہی نہیں ہے یہ پکی بات ہے کہ اِحْبِتُوا میں نہ اور تیسری توجیح یہ ہے کہ پہلے کا مطلب ہے اِحْبِتُوا اُتر جاؤ اور دوسری کے معنی ہے اِحْبِتُوا لِلْخَلافَتِ اب اُتر جاؤ خلافت کو سنبھالو خلافت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی احکام کو نافذ کرو اور چوتھی توجیح یہ ہے کہ اِحْبِتُوا کا مطلب ایجاد النزول اور اِحْبِتُوا دوسرے کا مطلب ہے البقاء علی النزول اِحْبِتُوا اُتر جاؤ اور دوسرا اِحْبِتُوا اور تم زمین پر اترنے کے بعد قائم اور دائم رہو زمین کی اوپر رہو تو یہ اقامت کیلئے ہے یعنی بقاء کیلئے ہے باقی رہو اور پانچویں توجیح یہ ہے کہ اِحْبِتُوا منہ جو مکرر آیا تو پہلے اِحْبِتُوا آیا اُتر جاؤ اور عداوت ہوگی اس اِحْبِتُوا پر مرتب ہے بعض کی بعض کے ساتھ عداوت اور اس دوسری اِحْبِتُوا اس پر مرتب ہے ہدایت اُتر جاؤ دنیا میں آپس میں عداوت ہوگی اور اُتر جاؤ دنیا میں آپ کے پاس ہدایت آئے گا تو دیکھو ہر ایک کا نتیجہ مختلف ہو گیا اور بعض نے کہا اِحْبِتُوا من الجنت الى السماء اور دوسرا اِحْبِتُوا من السماء الى الارض یہ بھی کہا ہے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدًا پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے کتاب الرسول تو جس نے میری ہدایت کی تابداری کی اور تابداری کا کیا مطلب ایمان اور عمل ہے حمیلہ بطوعتی تو ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے یحزنون غمگین نہیں ہوں گے آخرت میں بلکہ جنت میں جائیں گے